ملتان شہر میں 6 سے 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے زیادہ بلوں سے تاجر طبقہ پریشان ہو کر رہ گیا ہے مزید جانتے ہیں ابراہیم خان سے ابراہیم کہیے گا کس قسم کے مشکلات ہیں شہریوں کو لڈ شیڈنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ہم بات کریں تو لوڈ شیڈنگ کی سیچویشن اسی طرح سے ہے ابھی بھی جس طرح سے عید سے پہلے تھی بلکہ ملتان شہر کے کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جن میں عید کے دنوں میں بھی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جاری رہی ہے غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو کاروباری افراد ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہیں کیونکہ پورا دن اس گرمی میں بغیر لائٹ کے بزار میں بیٹھنا شاپ میں بیٹھنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے مزید ہم بات بھی کرتے ہیں بھائی جان بتائیے کہ کیا سیچویشن ہے ابھی تک غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ تو جی بہت زیادہ ہو رہی ہے روزانہ ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ اب یہ دیکھ لیں کہ بجلی کے بل بھی بڑھا دیں بجلی کے بل بڑھانے کے باوجود بھی یہ آل ہو رہا ہے یہ ہوتا ہے کہ لائٹ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کسٹومر کھڑے ہیں اور لائٹ چلے گئے تو بہت پرابلم ہو رہی ہے لائٹ کی طرح تھوڑا سا توجہ دینی چاہیے گورمنٹ کو کہ تھوڑا سا نظام اس کا صحیح کریں کاروباری افراد کا یہ کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کا کاروبار بھی کافی زیادہ متاثر ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کوئی سکیجول نہیں ہے اور بجلی کیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے مہینے کے بعد اس لوڈ شیڈنگ کے باوجود بھی بھی بحیم خان آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کرائے تھے